بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم آج کی رات کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل شانوہ و آتمہ برہانوہ نے اس رات کو برکت والا بنایا ہے تفاصیل کے اندر اختلافات موجود ہیں لیکن علمائی کرام نے بیان کیا مفسرین نے جو بیان کیا اس کو آپ کے سامنے رکھ بھی دیتے ہیں پیسے تو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقفے وقفے سے ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور قرآن کے نزول دو طرح ہیں یک بارگی بھی ہے اور الگ الگ الہدہ الہدہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ضرورت کے مطابق بھی اترتا رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس پر دلائل موجود ہیں جیسے شہر رمضان اللذی امزل فیہ القرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمائے قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینہ میں اتارا گئے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا تک اس پندرہ شہبان کی رات کو اتارا گیا اور پھر آگے ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا اور جو قرآن کا دوسرا یک بار کی نزول بیان کیا گیا کہ جتنا ایک مرتبہ سال میں اتار دیا جاتا تھا وہ سارے کسارا پھر دوبارہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جاتا تھا تو علاہدہ علاہدہ بھی نزول ہوا اور یک بارگی بھی نزول ہوا ان مختلف تفاصیل کو دیکھیں تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے یقیناً اس رات کو اللہ کریم نے برکت والا فرمایا ہے اور مفسرین کی رائے کے مطابق کے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا تک اس رات میں قرآن اتارا گیا تو یہ رات یقیناً برکت والی ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام آئیش سجدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہا اب سنتے بھی رہتے ہوں گے اور سنیں گے بھی ابھی علماء سے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا لیلت نصف من شعبانا یغفل الناس وانہ یہ رمضان یہ شعبان کی جو پندر میرات ہے لوہوں کی اس کی فضیلت سے غافل ہیں یرفع فیح اعمال العباد بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے شعبان المعظم میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور سرکار فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میری حالت روزے والی ہے وہ ہمارے آقا و مولا ہیں جن کی وجہ سے تمام نعمتیں ملی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا قرآن ملا رحمان ملا ان کی عالت یہ ہے کہ شعبان المعظم میں کسرت سے روزے رکھتے تھے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم بھی اپنے روزوں کی قضاء اگر کرنی ہوتی تو شعبان المعظم میں کرتے تھے کیونکہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور اسی رات کے متعلق آخری حدیث پاک توجہ میری طرف برکت کے لیے میں نے عرض کیا میں نے عرض کر رہا ہوں اسی رات کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق اطا کر دوں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں ہے کوئی تکلیف میں مبتلا وہ مجھ سے سوال کرے کہ اس کی تکلیف کو رفع کر دوں علا قضا و قضا حتی یطلع الفجر یہ صدا پوری رات رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اگر اس رات کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اس رات کو صحیح معنوں میں گزارا جائے یقینا اللہ رب العالمین ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی اس کی وجہ سے مغفرت فرمائے اور ہماری نجات کا سبب بنا دے گا اللہ رب العالمین جل شانوہ و آتمہ برہانوہو میری اس مختصر آدھری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے مائیک میں حضرت صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور ان کا بیان ہم سب سننے کے لئے حضرت علامہ مولانا استاذ العلامہ مفتی امداد حسین قادری صاحب بڑے پیارے انداز میں شہب برات المبارد کی اس رات کے فضائل فرما رہے تھے دعا رب تعالی علماء اہل سنت کا ساعتہ دیر ہمارے سرو پر قائم و دائم دعوت خطاب دیتا ہوں دعوت سخت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان خطیب اہل سنت قاری محمد اقبال چشتی صاحب آپ اپنا نورانی وجدانی بیان فرما کر ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں گے استقبال کے لئے زوردار نعرہ لگائیے اگر نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقید نعرہ حادری نعرہ غوثیہ نعرہ رلوگ جامع غوثیہ رسفیہ علماء حال سنت